اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر پیس کر لیجے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز حاصل ہو سکے تو اس کے علاوہ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کیونکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ میں بتانے جا رہی ہوں گاجل کا حلوہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ میرے پاس یہ دو کلو گاجریں تھی یہ دیکھیں ان کو میں نے کدوکش کر دیا اب میں اس میں کیا کروں گی ہر سٹیپ کو مشکل کچھ پہ نہیں ہوتا اس کو سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے اب میں نے کہا کہ یہ کروں گی میرے پاس یہ ڈیڑھ کپ چینی ہے اس میں میں یہ ڈال دوں گی اور اس کو ہاتھوں سے کروں گی چولا میں نے ابھی اور نہیں کیا ہوا کیونکہ ابھی اس کو چولے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو دکھاؤں گی ہاتھوں سے کر لیں یہ آپ پلٹے سے بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے چینی کے ساتھ مکس کرنا ہے بلکل تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور اپنا پانی چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ میں کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پانی یہ دیکھیں چھوڑ چکا ہے یہ پانی میں نے اتنا اچھا مکس کیا کہ اس نے پانی چھوڑ دیا اور اب ہم کیا کریں گے اب اس ٹیج پہ میں نے اس کے نیشے آنگ جلا دی ہے اور اس میں میرے پاس یہ دس سے بارہ عدد ہری الائچی ہے ٹھیک ہے میں نے کھولی نہیں آپ کھول کے ڈالنا چاہیں جیسے ایسے کھول دیں اس کا فیس ایسے کھولنا چاہیں یا اس کو ایس ایس ڈال دیں ٹھیک ہے یہ میں ڈال دوں گی اور مکس کر دوں گی اور اب اس کے بعد میں کیا کروں گی میں اس کو تقریباً اس ہلکی آنچ پہ بلکس ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھاپ کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہ اور تب تک بکاؤں گی جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو اس پہ ہم نیکس ٹیپ پہ ملیں گے میں اس کو ڈھاپ کے پکنے کے لئے چھوڑنے لگی ہوں اور نیکس ٹیپ پہ ہم ملیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں نیکس ٹیپ پہ بتاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ آلماسٹ پانی خوشک ہو چکا ہے سوری آپ کو دھواں نظر ہوا کافی کیمرے کے آگے یہ پانی خوشک ہو چکا ہے آلماسٹ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس ٹیچ پہ میرے پاس ہے یہ خلیریفائیڈ بٹر یعنی دیسی گھی اس کو کہتے ہیں اس کو انگلیش میں خلیریفائیڈ بٹر کہتے ہیں تو یہ میرے پاس آلماسٹ ٹری فورت کپ آپ جتنا لینا چاہیں ٹھیک ہے ہاف سے ٹری فورت کپ اپروکسی میٹلی ٹھیک ہے تقریباً یہ اتنا ہے اب میں یہ ڈال کے اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کر لوں گے ٹھیک ہے مکس کر کے تو اس کو بھون لوں گے یہ آپ کو ریڈنس نظر آ رہی ہے اس کی گاجروں کی کتنی خوبصورت خوبصورت لگ رہی ہیں اور کلر اتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ تو آپ ضرور بنائیے گا بلکل بازاری سٹائل میں جو آپ مارکٹس میں جو آپ لیتے ہیں یہ سیم اس سٹائل میں ہے تقریباً لازٹ لازٹ یئر بھی میں نے یہ سکھایا تھا لیکن وہ ایک ٹیپیکل سا جو ریگولر بننے والا گھروں میں بھی بن جاتا رہاں سے لیکن یہ والا سٹائل جو ہے یہ بلکل بازاری سٹائل کا حلوہ ہے ٹھیک ہے خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی ٹیمٹنگ فائنلی میں اس کو تھوڑا سا بھونکے تو پھر آپ کو دکھاتیوں نیکس ٹیپ پہ ہم کیا کریں گے لینجی یہ بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے ہماری اب میں کیا کروں گی اس ٹیج پہ یہ آپ کو رنگ بھی نظر آ رہا ہوگا کافی چینج ہو گیا ہے گھیڑلنے کے بعد خوشبو آ رہی ہے اب میں کیا کروں گی اس ٹیج پہ میں اس میں تھوڑا سی میرے پاس ہی بلانچ آرمنٹ سے میں نے ان کو ہاف کٹ کر لیا تھا ٹکریباً ٹھیک ہے یہ آلموسٹ اندازے سے آپ لے رہیں ٹھیک ہے میکس کروں گی اب میں کیا کروں گی اس ٹیج پہ میرے پاس یہ 500 گرنز یعنی کہ ہاف کے جی کھویا ہے تو اس میں میں یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے میکس کروں گی اور اب میں کیا کروں گی اس ٹیج پہ میں کر دوں گی چولہ بند اور اب اس کو میں دھاپ دوں گی ٹھیک ہے ہم 15 مینٹ کے باد اب اس کو میٹس کریں گی ٹھیک ہے لے جی اب میں ہٹا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کی میکسنگ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے صرف 15 مینٹ کے لئے اس کو چھوڑا تھا اور کھویا بھی بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی اچھے سے میکسنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا کس قدر یہ مزے دار لگ رہا ہے کیا اروما ہے کیا خوشبو ہے اتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو اب میں اس کے بعد آپ کو سرونگ دکھاتی ہوں کہ اب ہم اس کو کیسے سرپ کریں گے اس کے پریزنٹیشن دکھائوں گی کہ اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو کیسے پریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں دکھاتے ہوں آپ کو نہیں جی میں نے یہ سرونگ ڈیش کو ڈال دیا ہے اب میں کیا کروں گی میں نے یہ جو المنٹس بچائے تھے تھوڑے سے ٹھیک ہے میں تھوڑے سے اوپر سے سپرنکل کروں گی آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ایس 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 آپ سارے اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی مزایکہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور میرے پاس یہ بوائلڈ ایگز ہیں میں نے ان کو کٹ لیا سردی کا موسم ہے اور گاجر کا حلوہ نہ ہو اور اوپر سے اس طرح کی ڈیکریشن نہ ہو انڈے نہ ہو تو مزاہ ہی نہیں آتا اس کے ساتھ بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور یقین کریں کھانے میں بھی بہت اچھے ہیں فلیور میں بھی بہت اچھے آتے ہیں تو یہ ہمارا گاجر کا حلوہ سردیوں کی مناسبت کے لئے حاصل بلکل تیار ہے ضرور کھائیے گا ایون ٹرائے کس کھائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو میری یہ ریسپی جو ہے نا سردیوں کے لئے اس وقت جو موسم ہو رہا ہے نا وہ بہت مزیک ہے اور میں جا رہی ہوں کھانے اس کو انجوائی کرنے جا رہی ہوں گرم گرم حلوہ ٹھیک ہے تو آپ بھی بنائیں اور اس کو انجوائی کریں ٹھیک ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو مجھے آپ کے ویوز آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا 已经